موزد سامین اب اس پرگرام کا ذائقہ میں چاہتا ہوں تھوڑا چینج کر دیا جائے ایک مرتبہ ہم لوگ روبوٹ مالے گاوی صاحب کے گھر پر گئے تو انہوں نے ایک مرگی پال رکھی تھی یا وہ مرگی تھی کہ مرگا تھا مجھے تو نہیں معلوم تو انہوں نے جو مرگی پالی تھی بڑی زدی مرگی تھی انہی کی طرح وہ مرگی تھی تو انہیں روبوٹ مالے گاوی صاحب کو بہت پریشان کر رہی تھی سوہل آزاز صاحب پڑھیں گے سوہل آزاز صاحب کو ہم یقیناً پڑھائیں گے آپ لوگ اتمنان رکھیں ایک شاعر کے بعد محترم جناب سوہل آزاز صاحب یہاں تشریف لے آئیں گے آپ لوگ اتمنان رکھیں ابھی آپ ابھی آپ روبوٹ مالے گاوی صاحب کو سنیے روبوٹ مالے گاوی صاحب کے گھر پر جب ہم گئے تو انہوں نے مرگی پالی تھی تو بڑی زدی تھی سوہل آزاز صاحب ابھی کہہ رہے ہیں انہیں کسی حاجت سے جانا ہے وہ اپنی حاجت کو پوری کر کر جب یہاں تشریف لے آئیں گے اس کے بعد سوہل آزاز صاحب کو آپ لوگوں کی معزز بھری سماتوں کو سلام کرتے ہوئے آپ کے حوالے کر دیا جائے گا پھر سوہل آزاز رہے گے اور آپ لوگ رہے گے آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی نہیں آئے گا پر آپ لوگ ابھی اتمنان رکھیں ابھی میں تنظم ازا کے ایک بہترین شاعر محترم روبوٹ مالے گاوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں چار مصروں سے انہیں آواز دوں کہ اگر تم جوانی میں نظریں ملاتے اگر تم جوانی میں نظریں ملاتے کبھی ساتھ پیتے کبھی ساتھ کھاتے بڑاپے میں اب کیا کروں گا تمہارا بہت دیر کی مہربا آتے آتے آپ لوگوں کے سامنے روبرٹ مالے گامی صاحب حاضرین اکرام چار چار مصرو سے اپنی بات شروع کرتا ہوں سماتھریں جی بھائی آتا ہوں مانا کے دونوں میں تقرار ہے پھر بھی دونوں میں کتنا پیار ہے مانا کے دونوں میں تقرار ہے پھر بھی دونوں میں کتنا پیار ہے ایسی کیسی یہ گفتار ہے عشق کا کیسا یہ خمار ہے نانا کی یاد میں بے ساکتا اپنی سہلی سے نانی یہ بولی ساجن میرا کیا کہنے بھائی 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 ملنے کو دل بے قرار ہے کیا کہنے بھائی زندہ بھائی بہت اچھے بہت اچھے بھائی شبریہ شبریہ پڑتا ہوں پڑتا ہوں میں پڑتا ہوں شہباز منڈب کے روحے روا آپ لوگ اتمنان رکھیں روبرٹ مالے گاوی صاحب شیر پڑھنے کے لیے ہی کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ اتمنان سے سنیے شہباز منڈب کے روحے روا آج کے پرگرام کے سرپرست محترم جناب شکل شہباز صاحب یہاں تشریف لائے حاجی مزمیل صاحب تشریف لائے ان کا بے پنا خیر مقدم کرتا ہوں میں فیلے مشاہرہ میں روبرٹ مالے گاوی صاحب مائک پر سمات کریں مانا کے دونوں میں تقرار ہے پھر بھی دونوں میں کتنا پیار ہے ایسی کیسی یہ گفتار ہے عشق کا کیسا یہ خمار ہے نانا کی یاد میں بے ساکتا اپنی سہلی سے نانی یہ بولی ساجن میرا اس پار ہے ملنے کو دل بے قرار ہے بہت بہت شکریہ اور یہ چار مصرہ بھی آپ کی محبتوں کے حوالے شکریہ میرا برسوں سے گزر ہے میرا برسوں سے گزر ہے میرا ہر کام ادھر ہے میرا برسوں سے گزر ہے میرا ہر کام ادھر ہے کیا خوب دگر ہے تیرا گھر بار جدر ہے باوا کا تیرے پہرہ نہیں آجا مجھے دیکھ تیرا دھیان کی در ہے کہ تیرا ہی روئی در ہے تیرا دھیان کی در ہے کہ تیرا ہی روئی در ہے شکریہ شکریہ میں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں میرا برسوں سے گزر ہے میرا ہر کام ادھر ہے کیا خوب دگر ہے تیرا گھر بار جدر ہے باوا کا تیرے پہرہ نہیں آجا مجھے دیکھ تیرا دھیان کی در ہے کہ تیرا ہی روئی در ہے تیرا دھیان کی در ہے کہ تیرا ہی روئی در ہے حاضرین اکرام دنگل فلم کا گیت ہے بابو سہت کے لیے تُو تو ہانی کارک ہے اس فلم کی پیروڈی کی ہے میں نے سماعت کریں آپ پڑھئیے تُجھ کو تیری بہنوں کی قسم اے بیگم میری یہ ظلم نہ کر کیا کہنے ہیں یہ ظلم نہ کر سن سن بیگم میری سن 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 بیگم میری سن بیگم شوہر کے لیے بیگم شوہر کے لیے تُو تو ہر دم ٹینشن ہے بیگم شوہر کے لیے تُو تو ہر دم ٹینشن ہے جبکہ کھانے کو گھر میں پورا راشن ہے جبکہ کھانے کو گھر میں پورا راشن ہے گھر کے باہر کتنا ہاں گھر کے باہر کتنا خوبصورت گارڈن ہے بیگم شوہر کے لیے تو تو پھر بھی ٹینشن ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بند سماعت کرے تگڑک تگڑک گھوڑے پہ میں آیا ہوں تُو دیکھ اپنے دل کو مجھ پہ پھیک میں ہوں تیرا تُو ہے میری ایسا ہے کہ دیکھ اپنے دل کو مجھ پہ پھیک اپنے دل کو مجھ پہ پھیک ناچنا تجھ کو نہیں تو کہتی آنگن تیڑا مجھ کو ایڑا بنا کے کھا رہی تُو پیڑا بھائی 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 جھاڑ برطن ہوگا کیسے گھر کا تُجھ سے بول آہو 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 بیگم رات دن میں کب کرنا تیرا جو یہ پھرشن ہے بیگم شوہر کے لیے تُو دو ہر دم ٹینشن ہے شکریہ